اسلام علیکم گائز میں ہوں عثمان اکرم اور آج میں آپ لوگوں کے لیے اڈاب فوٹوشاپ کا ایک بہت انٹرسٹنگ سا ٹیٹوریل لے کر حاضر ہوں جس میں میں آپ سب لوگوں کو سکھاؤں گا کہ ہم اپنے پچر کو کس طرح کوئی شیپ ایفیکٹ دے سکتے ہیں کس شیپ میں کس طرح ہم کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے ایمج کو شیپ ایفیکٹ دینے کے لیے ہم اڈاب فوٹوشاپ میں کون سا ٹور استعمال کریں گے چلیے جانتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور شیپ ایفیکٹ سیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینٹر گلاس میں دیکھیں جو ٹول ہم اس میں استعمال کریں گے اڈاب فوٹوشاپ میں تاکہ آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے جلدی سے کام کا آگاز کر دیتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں اڈاب فوٹوشاپ کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب لوگوں کے کمپیٹر میں لیکٹ آپ میں پی سی میں اڈاب فوٹوشاپ کا ہونا ضروری ہے تو اپنے کمپیٹر میں اڈاب فوٹوشاپ کو اون کر لیں میں اڈاب فوٹوشاپ کو اون کر لیتا ہوں جی دوستو آپ سب لوگوں کے سامنے یہ ایک پکچر بنی ہوئی آپ سب لوگوں کو نظر آ رہی ہے جس میں ایک پکچر کو ہم نے شیف ٹوب میں کنورٹ کیا ہے شیف ایکٹ دیا ہے آج ہم آپ لوگوں کو بھی یہی سکھائیں گے کہ اپنی پکچر کو کسی بھی شیف ایکٹ میں ہم کس طرح لے کے آ سکتے ہیں اور کس ٹول کے ذریعے لے کے آ سکتے ہیں چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم یہ سب کچھ ایک نئے سیرے سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فائل میں جائیں گے اور یہاں سے ہم ایک نیا پیج اوپن کر لیں گے جس کا ہم سائز کسٹم سائز رکھیں گے 2000x2000 جو کہ پیزل میں ہوگا اور ریزلیشن ہم 72 سٹ کریں گے اور بیک گراؤنڈ جو ہمارا کلر ہوگا وہ وائٹ ہوگا ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں جی دوستو یہ ہمارے پاس پیج نئے اوپن ہو گیا ہے ہم اس پر ورک کریں گے سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ لیئر کو ایکٹیو کر لیں گے اور بیک گراؤنڈ لیئر کو ہم کوئی کلر دے دیں گے اس میں سے ہم کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں اپنی مرزی کا ہم ایک جی کلر لے لکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو اور یہاں سے اس کو ہم دوسرا کلر لے لکھتے ہیں زیادہ کلر میں لے جاتے ہیں ایسے کر لکھتے ہیں اور ہم اس کو اوکی کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو ڈائل میں کر لیتے ہیں اور اس کی اس کی لپیسٹی کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں چلے جی یہ کلر ہمیں قدری بہتر لگ رہے ہیں اور اس میں ہم اپنی پکچر کو بھی امپورٹ کر لیتے ہیں ہم اپنی پکچر جس میں ہم افیکٹ لگانا چاہ رہے ہیں اس کو یہاں پہ اگا فرشاپ لے کے آسکتے ہیں جی فرنڈزے ہماری پکچر آگئی ہے جس پہ ہم افیکٹ لگانا چاہ رہے ہیں شیپ افیکٹ دوستو سب سے پہلے آپ کو جس شیپ میں پکچر کو جو شیپ افیکٹ دینا ہے اپنے پکچر کو آپ وہ شیپ ایکٹیو کر لیں اور وہ ہم کہاں سے ایکٹیو کریں گے وہ میں آپ کو بتایتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک ٹول ہے جس میں ہم ریکٹانگلل ٹول استعمال کر سکتے ہیں راؤنڈر ٹول استعمال کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ہمارے پاس ٹولز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں جس شیپ پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں اور ایک اس کی لاسٹ پہ ہمارے پاس آ رہا ہے کسٹم شیپ ہم اس وقت کسٹم شیپ ٹول کو یوز کریں گے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اور ہم اس میں یہاں پہ جائے گا دوستو اوپر سوری ہم یہاں پہ نہیں ہم یہاں شیپ میں جائیں گے یہ دوستو ہمارے پاس یہاں پہ شیپ پڑی ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں یہ اب آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ اس میں کون سی شیپ استعمال کرنا جا رہے ہیں اپنی پیٹرز دیکھیں یہ دیکھیں کچھ شیپز ہمارے پر جاں مجود ہیں اس کے علاوہ بھی دوستو اس میں اور بھی بہت ساری شیپز ہیں وہ بھی آپ ایکٹیو کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے یہ ساتھ چھوٹا سا ایرو ہے اس پر اپنے کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اوکشن آ رہی ہے یہاں پر آل کی اس آل پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ساری جتنی بھی شیپز ہیں اس میں ایکٹیو ہو جائیں گی اس کو ہم چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ایسے تاکہ دیکھنے میں ایزی رہے تو دوستو ہم اس میں شیپز استعمال کریں گے اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں اپنی پکچر پر آ جاتے ہیں یہاں سے ہم ڈراغ کریں گے اپنی شیپ کو اس کے اوپر دوستو یہ ہم نے شیپ پرا کر لی ہے اس کے پاس ہمیں چھوٹا سا ہمارا ایک کام ہے جو آپ کو زیادہ گوھر کرنے والی بات ہے کہ ہم اس کو اب شیپ کے پاس پکچر کو اس کے اوپر کیسے ایفیکٹ ڈالیں گے تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ اس اس کے لیے ہماری جو بیکگرونڈ لیئر ہے اس کو ہم ایکٹیو کر لیں گے اور اس اوکے کر لیں گے یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے لیے آپ کو لیئرز میں جانا پڑے گا لیئرز میں جا کے آپ ایڈ فیکٹر ماسک میں جائیں گے اور اس کے بعد آپ یہ کرنٹ پاتھ ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری جتنی بھی جو باقی بیکگرونڈ تھا اس شیپ کے علاوہ وہ ہمارے اس ایمج میں سے ایک آئیب ہو چکا ہے اب ہم اس کو یہاں سے ڈریکن ڈرہ کریں گے اپنے دوسرے ایمج پر یہاں سے ہم اس کو لے کے اپنے یہاں ایمج میں لیں گے اور اس کو منیمائز کر دیں گے اور اس لیئرز کو ایکٹیو کر لیں گے اس کو ہم ایکٹیو کر لیتے ہیں یہ ایسے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں گے اپنے سائز کے ہی ساتھ یہ ہم نے فرینڈز اپنے شیپ کو سیٹ کر لیا اپنے وال بیپر کے مطابق اب ہم اس میں تھوڑا سا اور کام کریں گے اور وہ ہے ہم اس پہ بلینڈنگ جو اپشنز ہیں وہ کچھ استعمال کریں گے جس میں بہت ساری اور بھی اپشنز ہیں جیسے کہ سٹروک لگا سکتے ہیں ہم یہاں پہ ہم سٹروک میں جاتے ہیں یہ سٹروک آ گیا ہے جو اس پہ پلک کریں گے کلر ہم اس میں کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہم وہ بھی وائٹ کریں گے اور اس کے سائیوں تو ہورا سائن ہائنس کریں گے یہاں تک اور اس کو اگر ہم اس میں اور کچھ کرنا چاہ رہے ہیں شیڈو دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو اس میں اور مختلف ہری اپشنز ہیں اس ٹیکسٹر وارہ یوز کر سکتے ہیں اور بہت کچھ ہے تو ہم وہ ہی کام کریں گے جو بھی ضرورت ہے سٹروک دیں گے اور ہوکے کریں گے جی دوستو اب آپ کو امید ہے کہ کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم کی پکچر کو شیف ٹوڈ میں کیسے لے گیا سکتے ہیں شیف اپیکٹ کیسے دیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اڈا فوڈشہ میں اور کچھ جاننا ہے تو آپ مجھے کمیٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے اس پرابلم کو سولو کروں اور اس ٹاپک پر میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں تاکہ آپ سب لوگوں کو وہ ایشو دوبارہ کبھی نہ آئے اب جلد ہی ملاقات ہوگی ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ